بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری اس چلیل میں آپ سب کا خوش آمدی دوستو دوستو شرجیل خان کے لئے ایک بہت ہی زبردست خوش خبری آگئی ہے سامنے کراچی کنگز کے چیرمن کی جانب سے دوستو شرجیل خان کے لئے 2019 اگر دے کا جائے تو انتہائی اچھا سال رہا ہے کیونکہ شرجیل خان کو ایک تو پی ایس ایل میں پک کر لیا گیا ہے کراچی کنگز کے جانب سے اوپننگ ایس اوپنر بیٹسمن جب وہ بابر آزم اور شرجیل خان اوپننگ کریں گے اپنی ٹیم کے لئے تو کسی بھی ٹیم کی بڑے سے بڑے بالنگ لائن اپ کی دجیاں اڑانے کے لئے کوئی کسرت نہیں چھوڑیں گے اس کے علاوہ بابر آزم سوری شرجیل خان کو قطر ٹیٹین لنگ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کراچی کنگز کے چیرمن کی جانب سے سلمان امکوال کی جانب سے شرجیل خان کے لئے ایک بہت زبردست خوشخبری سامنے آگئی ہے دوستو دوستو شرجیل خان کو ایز او وائز کیپٹن مکرر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بابر آزم نے وائز کیپٹنشپ لینے سے انکار کر دیا ہے تو اس کے علاوہ کراچی کنگز کے سلمان امکوال اور وسیم آکرم کے پاس شرجیل خان کی چوئسی باقی رہ گئی دوستو شرجیل خان کو ایز او وائز کیپٹن لیا جا رہا ہے اس کو شرجیل خان کو وائز کیپٹن کی ذمہ دی جا رہی ہے کراچی کنگز کی جانب سے دوستو ایماد عصیم بھی جو کہ انفٹ نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ اس سلطہ فٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے اگر نہ ہوئے تو آپشن رہتا ہے کیپٹن کا صرف اور صرف شرجیل خان کیونکہ بابر آزم تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اسی اچھا کیپٹن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا لیکن بابر آزم خود کہا رہے ہے کہ بھئیہ میں پریمیر لیگ اور لیگ میچوں میں کپٹانی نہیں کرنا چاہتا تو اس وجہ سے شرجیل خان ہی باقی رہ گئے ہیں کراچی کنگز کے نئے کپٹان تو لیجیے شرجیل خان آپ کو کپٹانی کی روپ میں بھی نظر آئیں گے پیسل دوہزار انیس میں اور بیس کے ایڈیشن میں دوستو شرجیل خان کی اس فیصلے اور اس کپٹانی کے فیصلے سے آپ کیا کتنے مطمئن ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور کیا اگر آپ شرجیل خان سے بیار کرتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے